بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز آپ دیکھ رہے ہیں جیو فوٹو شاپ آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ فوٹو کا ڈریس کیسے چینج کریں یا فوٹو کو کوٹ ٹائی کیسے لگائیں یا ٹائی کوٹ کیسے لگائیں تو طریقہ ایک ہی ہے چاہے وہ ہافت تصویر ہو یا کھول تصویر ہو تو برکل سمپل سا آسان سا طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں آپ کو کر سکتے ہیں ایک دو بار یہ ویڈیو دیکھیں ساتھے خود اپنا ڈریس چینج کر سکتے ہیں یہ بیفور اور یہ آفر ٹھیک ہے تو اس کو ہم منیمائز جہاں سے کرتے ہیں اور یہ ہمارے دائی صاحب ان کی ڈمانڈ ہے کہ ہمیں کوئی ٹائی کوٹ لگا دے اور ہمارے چیری کی پینچنگ ویڈا ساتھ اکڑا کلین اپ کر کے ہمیں پاسپورٹ سائز کی چھے تصویریں بنا دیں تو چلیں سب تے پہلے ہم اس فوٹو کو قراب کر لیتے ہیں جتنا ایریہ ہمیں چاہیے اپنا ہم قراب کر لیں گے قراب دول کی مدد سے اس کے بعد ہم اس کی ایک ڈپلیکیٹ لیئر بنا لیں گے اور پھر ہم یہاں سے ایک کوٹ لے لیتے ہیں اسٹ میں میں پہلے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہاں سے ڈرائیگن ڈراب کر لیا میں نے اور اس کو یہاں سے کینسل کر دیتے ہیں اور کوٹ کو ری سائز کر لیتے ہیں اپنی فوٹو کے حساب سے اس کے بعد یہ فوٹو آپ دیکھ لیں اس طرف جھکی ہوئی ہے اور اس طرف ہے تو ہم اس کو ردی کیل لیئر میں نے اسی لیے بنایا تھا کہ اس کو ہم سیدھا کر لیں گے یہاں سے پکر کرنا ہم اس کے چیرے کو سیدھا کر لیں گے جکاوئن کا ختم ہو جائے گا اس طرف سے تو کوٹ کو پھر ہم بھی سائز کریں گے ان کے چیرے کے حساب سے گردن کی حساب سے یہ جو ہم نے بیگرونڈ کی کافیے کے لیے اس کو ہم مرج کر لیں گے کنٹرول ہی کی مطلب سے اور اس کے بعد ہم بیگرونڈ چینج کریں گے وہ میجک ٹول کی مدد سے کریں گے ٹول بار میں آئیں یہاں پر دو نمبر بر میجک ٹول ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں اور یہاں پر لازل کلک کریں گے آپ تو یہ اس کی سیلیکشن لگ جائے گی اس کے بعد آپ کی بورڈ سے کنٹرول آلٹ بی پریس کریں گے اور دو کافی در لگا لیں گے اور کی بورڈ سے آلٹ اور بلی پریس کر دیں گے تو بیگرونڈ چینج ہو جائے گی کنٹرول ڈ کریں گے تو سیلیکشن ڈی سیلیکٹ ہو جائے گی ہٹ جائے گی تو اس کے بعد ہم یہ کنارے جو ہیں نا ان سے کھوٹ کے یہ ہم اس طرح ان کو آجسٹ کریں گے اور یہ والی جو تھوڑا سا نیچے سے شرٹ نظر آ رہی ہے اس کو ہم یہاں سے کریں گے رموو کریں گے این پھول کی مدد سے کر لیتا ہوں سیلیکشن ڈی سیلیکشن ڈی سیلیکشن ڈی سیلیکٹ ہو جائے گی اس کو آریز کے لیے آپ یہاں سے سیلیکشن کو تھوڑا سا آریز کروں گا جو اوپر کک اے gives یہ کوٹ کھول سیلیکٹ کر کے میں یہاں سے اس کو آریز کر دیتا ہوں اور اس طرف جو کنارہ کوٹ کا ہے وہ نیچے ہے ہم یہاں تک لائیں گے اس کوٹ کے کنارے کو اس کے لیے ہمیں سٹم ٹول کی ضرورت ہے سٹم ٹول یہ ہے کی بورد سے اتراث کریں گے سٹم ٹول آ جائے گا اس کو کلون سٹم ٹول کہتے ہیں اپنسٹی ہم یہاں سے تھوڑی سی بڑھا لیتے ہیں اور ڈریس والی کوٹ والی لیر پر رہتے ہوئے ہم یہاں سے کلر کو کپی اور پیسٹ کریں گے اور اس کنارے تک ہم لے آئیں گے یہاں سے وائٹ کو بھی ہم کھا لیتے ہیں تھوڑا تھا اس کے بعد ہم برن ٹول لیں گے اور اس کو ہم کے بیگراؤنڈ والی دور پر رہتے ہوئے یہاں سے شرڑ کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر چلائیں گے گرڈن اور اس کی تھوڑی سو شیڈو بن جائے گے اور اس کے بعد پھر سٹم ٹول دیں گے اور یہاں سے جو بلو کلر نظر آ رہا ہے سٹم ٹول کی مدد سے اس کو ڈیسل کر دیں گے ہم اور اس طرف سے بھی ہم ایسا ہی کریں گے ایگر ناجین یہ دیکھ لیں آپ بلکل پر سیکٹ کو ان کے چہرے کے حساب سے سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں جو سائز چاہیے جو سائز ذرکار ہے پاسپورٹ سائز ہمیں چاہیے تو ہم کراپ ٹول کی مدد سے یہاں پر اس کی ویڈ 1.7 ہائٹ 2.2 اور ریگولیشن اس کی 300 کراپ ٹول کو یہاں سے پھکڑ کر ہم نیچے کی طرف کھینس لیں گے اور اس کا سینٹر ایریا کر کے ہم جتنی ہمیں فوٹو کی ضرورت ہے ہی ہم کراپ کر لیں گے اس کے بعد جو کام رہ گیا ہے وہ ان کے چیرے پہ جو داگ دبے ہیں شاہیے وغیرہ ہیں ان کو ہم نے صاف کرنا ہے وہ ہم سٹم ٹول کی مدد سے کلون ٹول کی مدد سے کریں گے جہاں داگ دبے بھی بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ آپ پیچ ٹول کی مدد سے کر سکتے ہیں پیچ ٹول سلیکٹ کر لیا ہے میں نے یہ ٹول بار میں آئے یہاں پر پیچ ٹول آئیس کو سلیکٹ کر لیں اور اس کے ارد گرد ایک سرکل لگائیں اور صاف جگہ پر چھوڑ دیں ایسے ہی آپ جتنے داگ دبے ہیں ان کے گرد چکر لگائیں اور یہاں پر صاف جگہ پر چھوڑتے جائیں تو یہ یہاں سے گائب ہوتے جائیں گے جتنے ہی بڑے بڑے ہیں وہ آپ ایسے ہی صاف کر لیں گے داگ دبے اس کے بعد ہم سٹیم ٹول کی مدد سے ان کے چیرے کی پھنچنگ کریں گے اپوسٹی میں یہاں سے بیس اکیس کار لیتا ہوں بائیس کار لیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے کامیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور آلٹ بٹن کو پریس کرتے ہوئے ہم یہاں سے ان کے چیرے کی پھنچنگ کریں گے یعنی کلر کو کارپی اور پیسٹ کریں گے لیفٹ سے رائٹ رائٹ سے لیکٹ میں سارے چیرے کی پھنچنگ آپ کو کر کے نہیں بتا ہوں گا ٹٹیلٹ کی کیونکہ ویڈیو لمدی ہو جائے گی اور ویڈیو لمدی آپ کو پسان رہے ہیں تو تھوڑا سا ایریا میں یہاں سے ان کے چیرے کو کلیم ساتھ اپرا بنا کے پھنچنگ کر کے آپ کو بتاتا ہوں طریقہ تار یہی ہوگا بس طریقہ آپ کو بتا ہوں گا میں باقی کام آپ خود کریں گے ریکسٹ کریں گے بار بار اور یہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں ایک دو بار ویڈیو دیکھیں اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس طرف ہی میں نے پھنچنگ چیرے کی کیا ہے چیرے کو ساف کیا ہے داگ دکے دور کیے ہیں ہماری آج کی ویڈیو یہ جو میں نے پہلے ریڈی کی تھی ایسی ہی ریڈی آپ نے کار لائنی ہے سارے چیرے کو ساتھ اترا کر لینا ہے اور ایسے ہی آپ نے اس کا ڈریف ٹینج کر لینا ہے ٹائپورڈ لگا لینا ہے کوئی مشکل کا ہم نہیں ہے بی فور اور یہ آپ کر ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ مجھے بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اگر فوٹو شاپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور کریں میں وہی ویڈیو بناوں گا جو آپ کو چاہیے جیسی آپ چاہتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ